مطرہ امی کو صویرے چالیس ہزار روپے ادھار دیئے تھے جبکہ ابھی تک پہلا حساب بھی باقی تھا لیکن گاڑی کے جاتے سمیں انہوں نے پشیوں کو بھیجنے سے منع کر دیا اسی بات کو لے کر دونوں پکچھوں میں کہا سننے کے بعد سڑک پر پتھراؤ شروع ہو گیا پتھراؤ اتنا بھینک کر تھا کہ سڑک پر کافی سمیں کے لیے آواجہ ہی بند ہو گئی سوچنا پر چوکی پرباری میں پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور اگریم کاروائی شروع کر دی ڈالکہ تولے چھوٹا بھالا جس کو سننی کہتے ہیں وہ دونوں صبح میرے پاس آئے تھے کہ بھائی سب پیسے دے دو چالیس ہیار روپے ڈالیگر جائے تو اس کے بعد سر میں نے ان کو پیسے دے دیئے ہاں ان کو پیسے دے دیئے جبکہ سر ان پر پہلے پیسے میرے لگوا کچھ کمتی بڑھتی ایک لاکھ روپے سے اور ان پسر وہ رائستان گئے تھے آج سے تین چار بینے پہلے اس میں جو ہے پہلے حساب نہیں ہوا تو میں نے کوئی دکت نہیں ہے چلو تم دھیرے دھیرے کر دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے اب جب صبح صبح جو کیا نام ہے وہ لڑکا آیا تھا پیسے لینے کے لیے تو میں نے اس کو دے دیے کوئی دکت نہیں ہے اب گاڑی آپ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں بیس کو مجھے یہ بتائیے تو بولے کہ آپ کی جب رہستی ہماری مرضی ہم نہیں بھیجے تو مانی آپ میرے پیسے دے تو مد بھیجو آپ کمان کوئی دکت والی بات نہیں ہے اسی بات بسار پہلے دکان پہ ہوت ٹوک کر گئے وہ تمہیں گھر پہ ہی رہا اس کے بعد وہ ہمارے وہاں چاچا کے لڑکے کے گھر پر گئے سامنے گھر ہیں ساری چیزیں سار ریکارڈنگ میں ہے کیمرے میں ساری چیزیں میں سبوت کے کوئی دکت نہیں ہے وہاں پون لوگوں نے پتھرہ کر دیا اور انہی کے لڑکے نے اپنے بلڈ بلڈ نکال لیے پتہ نہیں کس چیز سے بائک کو بھی سڑک پہ ڈال دیا روڈ جام کر دیا وہ ساری چیزیں کیمرے میں ہے میرے بچے رو رہے تھے سار میں گھر سے بھان نہیں گیا میں نے ساری چیزیں کیمرے میں نکھی ہے اب یہ ہے کہ آپ دیکھ لو جیسا بھی کوئی